بسم اللہ الرحمن الرحیم بن جائے لیکن حضور نے فرمایا نہیں کہ میں جو ہے وہ فقر کی زندگی کو اختیار کرتا ہوں آج غریب حضور کو دیکھ کر کے ایک تسکین پا جاتا ہے اور اگر حضور کی صیرت کا یہ عنوان ہمارے سامنے نہ ہوتا تو پھر بتائیے آج غریب کے لیے جائے امان کہاں ہوتی میرے حضور نے غریب کے دکھ مٹانے کے لیے ایک جملہ ارشاد کیا سنیے ذرا کیا حکمت والے نبی ہیں فرمایا کہ جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا کہ میرے بندے تجھے ضرورت تھی تو پھر بھی میرے پہ راضی ہو گیا تجھے بچوں کے لیے فیس چاہیے تھی تجھے سر چھپانے کے لیے مکان چاہیے تھا تجھے تین وقت کا کھانا چاہیے تھا تجھے بیمار بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی لیکن تجھے پھر بھی راضی ہو گیا کہ میرے مالک نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے میں واہ واہ خوش ہوں تو جو اللہ کے دیئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اس کو تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا ایک بندے مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے تو میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاؤں گا اور دوسرا پہلو کیا جو اللہ کے دیئے زیادہ رزق پہ بھی راضی نہیں ہوا ہر وقت ناشکری 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 تو پھر وہ دیکھے کہ قیامت کے دن اس کو کتنے سخت حساب سے گزرنا ہوگا وہ لوگ جن کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں وہ تو آنکھیں بند ہوگی تو پتہ چلے گا آخرت تھی یا نہیں لیکن جن کا آخرت کا تصور موجود ہے ان کو یہ زیبہ نہیں ہے کہ اپنی آخرت بارے میں کچھ نہ سوچیں تو اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت کے سانچے میں زندگیاں ڈال دینے کی توفیق آتا کرے